ککوی زویدہ خان کے کچین میں آپ لوگ کا بہت 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 ویلکم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم مونکی دال کے مگوڑے بنانے جا رہی ہیں یہ بہت ہی اچھے بنتی ہیں یہ ہم نے دو کپ دال لے لیے دھلیوی مونکی اس کو میں نے تین گھنٹے پہلے بھیگا دیا تھا اچھے سے دھو کر کے اس کے بعد میں نے اس کا گاڑا سا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو پیستے وقت میں زیادہ پانی نہ ملائیے گا نہ تو مگوڑے بنانے میں مشکل ہوگی بہت سے لوگ اس میں لال مصور کی دال بھی ملا کر بناتے ہیں یا دھلے ماش کی دال ملا کر بناتے ہیں مگر ہم اس ٹائم خالی مونکی دھلیوی دال کے مگوڑے بنانے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس کو پیسٹ لیا ہے اب اس میں ہم کچھ مسالی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس میں آدھا چمچہ لال مرچ پاڑک ایک چمچہ بھنا ہوا زیرہ اور یہ دیکھیں میں نے ایک پنٹ اس میں سوڑا ملایا ہے اور آدھا چمچہ گرم مسالہ اور آدھا چمچہ نمک ان کو اچھے سے چمچ سے ملا لیں گے اب چلی مگوڑے کو فرائی کر لیتے ہیں ہم نے اس چمچ کے ناپ سے ہم نے چار چمچ اس میں تیل ڈال دیا ہے ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم مگوڑے ڈالیں گے آپ کو جتنا سائز چاہیے اتنے سائز کے اس میں ڈال سکتے ہیں چھوٹے یا بڑے ان کو پہلے تیز دیمے پہ کریں گے پھر اس کے بعد اس کو تیز پہ کریں گے تھوڑا ایک بار میں جتنے آدھے اتنے ڈال ہو گیا ہے اسی طریقے سے دوسری بار ڈال دیں یہ دیکھیں کتنے پھول لہی ہیں ایک طرف تھوڑا سا لال ہو جائے پھر دوسری طرف اچھے سے لال ہو جائے اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھیں ہو گیا اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اس کو دونوں طرف خوب اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں دونوں طرف سے اچھے سے مگوڑے تل گئے ہیں اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اس طریقے سے سارے مگوڑے کو ہم تل لیں گے ساری پگوڑیاں تل گئی ہیں ہم اس کا سالن بنا لیتے ہیں دیکھیں ہمارا تیل ہو گیا اس چمت کے ناپ سے ہم نے ڈیڑھ چمت تیل اس میں ڈال دیا ہے تیل ہمارا ہو گیا ہے اب ہم ایک لائچی اور ایک تیز پات اس میں ڈال دیں گے تب تھوڑا سا یہ ہو جائے گا اب دیکھیں ہم نے یہ دو میڈیم سائز کے بیاس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی اسی میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم دس منٹ چھوڑا سا بھوئیے گے یہ بھی آت پر آج اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں ادرا کلیسون کا پیسٹ ڈال دیں گے اس دو چمت کے قریب ہے یہ پیسٹ اس کو بھی اچھے سے پانچ منٹ بھون لیں گے دیکھیں ادرا کلیسون کا پیسٹ بھون گیا ہے اب ہم اس میں کچھ پیسےوے مسالے ڈالیں گے ہم نے اس چمت کے نام سے ہم نے اس میں دو چمت پیسیوے دھنیا لے لیے ایک چمت ہم نے ہلتی پوڑا آدھا چمت لال مرچ پوڑا اور آدھا چمت گرم مسال اور آدھا چمت نماغ اس کو ہم نے پہلے سے بھگا دیا تھا اس کو ابھی اسی میں ڈال دیں گے اور آدھا چمت کاشمیری لال مرچ بھی اسی میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے دیکھیں ہمارا مسالہ اچھا سی بھون گیا ہے تیل دیکھیں اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ایک باؤل پانی ڈال دیں گے پانی اس میں زیادہ ہی پڑتا ہے جو کہ مغوتیا اس میں اس کو پانی میں سوک لیتی ہیں اس میں دیکھیں تھوڑا سا اور پانی بھی ایڈ کریں گے اب اس میں ایک باؤل آنے تک تیز پہ ہی اس کو پکائیں گے دیکھیں اس میں ایک باؤل آ گیا اچھے سے اب اس میں مونچیوں کو ڈال دیں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دھیمے پہ دھومنٹ پکا لیں گے دھک کر دیں گے دیکھیں اب اس کو پکتے دے دھومنٹ ہو چکے ہیں دیکھیں اس کا کلر کتنا ہی اچھا آیا ہے وہ بہت ہی سوفٹ یہ مغاڑیاں یہ کھانے میں ہی بہت ٹیسٹی ہوتی ہیں ان کو اب ہم ڈش آڈ کر کے دکھاتے ہیں گیس کو بند کر دیتے ہیں دیکھیں ہماری مونچی بن کر تیار ہو گئی ہیں گرم گرم آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ایک بار بنا کر ضرور دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی بنی ہے پلیز میرے چائنر کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اگلی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ